اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو گائز یہ ہے ڈنگ لنگ اور یہ ہے ڈنگ لونگ دونوں ہی اپنے مقابلے میں بیسٹ ٹریمرز ہیں اور یہاں پر ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں تو ڈنگ لنگ ایک اوریجنل برینڈ ہے جس کا ٹریمرز آتے ہیں بہت اچھے اچھے ٹریمرز آتے ہیں اور ایک اچھی پرائز رینج کے اندر اوریجنل ٹریمرز آتے ہیں اور اسی کا فرسٹ کوپی یہاں پر میں انبوکس کرنے والا ہوں جو کہ سکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈنگ لونگ سو گائز یہاں پر جو آپ سکرین پر اس وقت جو ٹریمر دیکھ رہے ہو یہ ہے ڈنگ لونگ جو کہ ڈنگ لنگ کا فرسٹ کوپی ہے فرسٹ کوپی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لوگ کوالیٹی کا ٹریمر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں فرسٹ کوپی مینز کہ آپ کے ساتھ میں ڈنگ لونگ کا فرسٹ کوپی اس لیے شیئر کر رہا ہوں دیکھو اوریجنل تو میں شیئر کر ہی سکتا تھا بٹ فرسٹ کوپی شیئر کرنے کا یہ بھی ریزن ہے کہ فرسٹ کوپی میں نے پرچیس کیا تھا اور مجھے یہ پرسنلی بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرسٹ کوپی ہے اور بہت ہی پرفیکٹ ہے مطلب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ڈنگ لونگ لو یا پھر ڈنگ لنگ لو دونوں میں آپ کو کوئی بھی ڈیفرنسز خاص دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کا سائز اور سب کچھ سٹرکچر کالیٹی سب کچھ پرفیکٹ ہے بٹ ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی کالیٹی اس سے پرفیکٹ ہے کیونکہ اوریجنل اوریجنل ہوتا ہے اور فرسٹ کوپی فرسٹ کوپی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طریقے کا کچھ اس کا ڈیزائن ہے سکرین پر بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا میں پھر سے آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا کہ آپ خود ڈیفرنسز دیکھ لوگے کہ دونوں کے اندر زیادہ ڈیفرنسز ہے نہیں بلکل ہی سیمیلر ڈیزائن ہے اور کلر بھی بلکل سیم ہے بات کر لیتے ہیں بیٹری بیک اپ اور ان سب چیزوں میں تھوڑا سا ڈیفرنسز آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ آگے چل کے ہم ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں اسے انبوکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر ایک باکس کے اندر ہمیں ساری ایکسیساریز دی گئی ہیں تو وہ ایکسیساریز میں میں آپ کو آگے چل کے ساری ایکسیساریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ایک چیز آپ کے ساتھ بتانے والا ہوں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے لاست تک یہاں پر اب اسے ہم انبوکس کر لیتے ہیں تو میں نے اپنے فون کو سٹینڈ پر لگا دیا ہے اب میں نے یہاں پر اسے انبوکس کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ڈیٹیل سب سے پہلے ہمیں ایک ایک منویل دی گئی ہے یوزر منویل کے ساتھ ساتھ ہمیں ایٹ آرز کا چارج یہاں پر دکھا ہوا ہے مطلب ہمیں یہاں پر منشن کیا ہوا ہے کہ آٹھ گھنٹے آپ کو میکزمم آپ نے اس کو آٹھ گھنٹے چارج کرنا ہے جو کہ اراؤنڈ ٹھیک تھا مطلب اگر آپ کو ایک اچھا بیکپ چاہیے تو آپ اس کو فول چارج کر سکتے اگر آپ چار سے پانچ گھنٹے بھی کرو گے تو آپ کے نئے بہت ہے اس کا بیکپ اچھا ہے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو یہاں پر اس کے سیٹس دیے گئے ہیں اس طرح سے آپ چینجز کر سکتے ہو سائز وغیرہ یہاں پر 5 پیسز کا پورا سیٹ یہاں پر دیا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو 5 پیسز کا پورا سیٹ ہے اور ساتھ ساتھ ایک آپ کو آئل کی بوٹل دی گئی ہے ایک برش دیا گیا ہے جو کہ نارمل ٹرمیرز میں آپ کو سب کے ساتھ مل جائے گا ویڈیو میں میں ایڈٹ کرتے میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے سو گائز میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو نوٹس میں نے یہ کیا بیسکلی آپ لوگ سوچو گے کہ اس کے ساتھ چارجر نہیں ہے کیونکہ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کوئی چارجر شیئر نہیں کرنے والا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ میرا جو چارجر تھا وہ ابھی سامان میں کئی پڑا ہوا تھا تو وہ مجھے ویڈیو بنا شوٹ کرتے ٹائم یاد نہیں رہا کہ میں چارجر باکس کے ساتھ رکھوں تو میں چارجر نہیں شو کر رہایا سب سے پہلے اس چیز کو ہم الگ سے میں آپ کو شو کر رہا دوں گا بہت یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو ہم اس کا سٹینڈ دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہمیں ایک سٹینڈ دیا گیا ہے جس پہ رکھ کے آپ چارج وغیرہ اس کو کر سکتے ہو بہت ہی پروفیشنل لک آتا ہے جو سالونز پہ سپیشلی جو سالونز وغیرہ پہ جو ٹرمیرز یوز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو سٹینڈ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو پروفیشنل لک ملے گا گھر کے اندر آپ کسی بھی ٹیبل پہ ہنگ کر کے رکھ کر اسے چارج کر سکتے ہو اور یہاں پر ایک چارجنگ پوڈ بھی آپ کو دیا گیا ہے تو جہاں پر آپ پلک اس کا اٹیچ کر سکتے ہو اس کی کیبل اٹیچ کرنے کے بعد چارج کر سکتے ہو اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ٹرمیر کی سب سے پہلے تو یہاں پر میں ٹرمیر کو انبوکس کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ یہاں پر قریب سے دیکھ لو یہ ہے ڈنگ لانگ کا یعنی ڈنگ لانگ کا فرسٹ کپی ڈنگ لانگ تو سپیلنگ میں فرق ہے اور ایک چیز میں آپ لوگو بتا دوں بہت سارے لوگوں کو سکم یا فراڈ ہونے سے بچ سکتے ہو آپ کے اگر آپ ڈنگ لانگ لینا چاہتے ہو تو سپیلنگ میں فرق دیکھ لو ڈنگ لانگ کی سپیلنگ میں ل آتا ہے اور ڈنگ لانگ کی سپیلنگ میں ل آتا ہے تو اس چیز کا بہت ہی زیادہ فرق ہے ان دونوں میں مطلب برینڈ نے اگر فرسٹ کپی بنائی ہے تو نام میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ فرسٹ کپی کا نام الگ ہے اور اوڈیجنل کا نام ڈنگ لنگ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے کا ہے قولیٹی وائز پورفیکٹ ہے سائز بھی اس کا اچھا ہے ویڈ بھی اچھا ہے اور اس کا بیک اپ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے مطلب آپ اس کو ون این اہ آف ہار کنٹینیسلی بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ نے اس کو چارج کر رکھا ہے تو اور یہاں پر اس کا لوک میٹ فنش سب کچھ مجھے بہت زیادہ پرفیکٹ لگا آگے چل کے اس کی پرائز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چارجر ویڈیو میں سوری میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا بات میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں اس کا چارجر بھی شیئر کر دوں آپ کے ساتھ آپ کو چارجر بھی دکھا دوں گا کیونکہ اگر ایک ریویو میں میرا کام ہے کہ اگر میں ایک آپ کے ریویو شیئر کر رہا ہوں تو مجھے پروپر ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو وہ چیز مجھے ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ٹائم ریالائز ہوا کہ میں نے چارجر ویڈیو میں نہیں لیا ہے پر وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو وہ ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو چارجر دکھا دوں گا تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے ٹیمر کی آپ باڈی دیکھ لو سائز دیکھ لو بہت اچھی فینش ہے مائٹ فینش ہے اور جو سیم بلکل ڈنگ لنگ کی تانا لگتا ہے فرش کوپی اور اوریجنل میں بلکل بھی ڈیفرنسز نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو صرف تھوڑا بہت ڈیفرنسز ہوگا بیک اپ کا یا پھر قولیٹی کا ادر وائز اس کا پلاسٹک بھی بہت اچھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو باڈی مٹیریل سب کچھ پورفیکٹ مجھے لگ رہا ہے اور بات کر لیتے ہیں اس کی ویٹ کی تو ویٹ بھی اس کا بہت اچھا سائی ویٹ ہے اس کا ہیوی ویٹ نہیں ہے زیادہ زیادہ لائٹ ویٹ ہے پورفیکٹ ویٹ ہے اور یہاں پہ سٹینڈ کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ کر سکتے ہو اٹیچمنٹ دی گئی ہے اٹیچ کرنے کے بات یہاں پر آپ کو جو جیک دیا گیا ہے چارجنگ کا یہاں اس کے تروں آپ چارج کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو ایک لائٹ بھی دی گئی ہے جس انٹیگیٹر کے تروں ایک لائٹ انٹیگیٹر کے تروں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو ٹریمر ہے وہ چارج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بوک اور کچھ ایکسیساریز دی گئے اس سے پہلے میں نے ویٹیچ تی نائن کی انبوکسنگ کی تھی جو کہ میرے چینل پر اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جا کے تو وہ ویڈیو ضرور سے چیک کر لیں یہاں پر آپ اس کا چارجر اس طریقے سے دیکھ سکتو یہ کچھ اس طریقے کا چارجر مجھے یہاں پر ریسیو ہوا تھا چارجر ویڈیو میں نہیں دکھا پایا کیونکہ مجھے ریالائز نہیں ہوا کہ میں نے چارجر یہاں پر نہیں دکھایا بات جب میں نے ویڈیو کو ایڈیو کیا ہے تو مجھے ریالائز ہوا ہے کہ چارجر مسنگ ہے تو اس طریقے کا اس کا چارجر ہے چارجر کی قولیٹی اگر میں بات کروں تو چارجر کا وائر قولیٹی مجھے پسند چارجر کی وائر قولیٹی مجھے زیادہ خاص نہیں لگی بٹ چارجر کی چارجر کا جو ویٹ ہے وہ بہت ہی کافی ہیوی ویٹ کے ساتھ چارجر آتا ہے اور پرفیکٹلی اس کو چارج کر رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو شو کر رہا رہا ہوں کہ ڈنگ لانگ کی سپیلنگ میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ چیک کر لو دنگ لانگ میں یہ ڈیفرنس ہے سپیلنگ کا ٹیک ہے لائنگ ہے دنگ لانگ میں اور دنگ لانگ менее لو انگ ہے اس چیز کو آپ کو میٹ شور رہنا ہے کیونکہ فرس کریں ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو ایک ٹرمر لینے جا رہے ہو اگر آپ کو کوئی سجیس کرتا ہے کہ ڈیک لانگ یا دنگ لانگ کا ٹرمر لے رہ، آپ پھر ڈیک لانگ جاگھرڑی نیگلی اکی ٹرمر لے تو کوئی آپ کو یہ بولتا ہے کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اس کی کوئی دوسری کوپی ہے تو آپ اس چیز کو میک شور رہا ہو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز اوریجنل ہے ہو یا اوریجنل نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کی نئے انفرومیٹیو رہی ہوگی اگر انفرومیٹیو رہی تو ضرور سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دے گا